آج کی پریس وارتہ یہ بڑے ہی اہم بندو پہ ہے جیسا آپ جانتے ہیں پاپی آپ ان کا شراب گھوٹالہ کٹر بھائی مانی سب سامنے آئی ہے اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا جو خبرے آ رہی ہیں اروند کیجریوال بہت گھبرائے ہوئے ہیں شراب گھوٹالے کے کنگ پن تو اروند کیجریوال ہی ہیں اروند کیجریوال اتنے گھبرائے ہوئے ہیں جھوٹی پریس کانفرنس کروا رہے ہیں بھرشتہ چاری آپ تو ہی لیکن ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ودک طور پہ یا تو کسی کو جانکاری ہی نہیں ہے اور یا کیول بھرم پھیلانا ان کا کار ہے تو اسی لیے یہ اہم پریس وارتہ اس لیے کری جا رہی ہے جو دلی واسیوں کے سوال ہیں جو دیش کی جنتہ کے سوال ہیں وہ سوال ہم یہاں سے اٹھائیں اور کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے اروند کیجریوال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شراب میں جو انہوں نے گھوٹالا کیا ہے اس میں جب ڈوب رہے ہیں تو ادھر ادھر کے بیل آرڈر پہ سہارا لینے کا پریاس کر رہے ہیں اور میں پناہ کہوں گا پاپی آپ کٹر بیمان کنگ پن اروند کیجریوال منیش ششوڑیا تو جھاکی ہے اروند کیجریوال ابھی باقی ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں نے پریس بارتہ سنی اب دھیان سے سنیے گئے تتھیوں کے ساتھ آپ کے سمکش رکھ رہے ہیں ایک چھے مائی دو ہزار تیئس کا کوئی اور کوئی ایکیوز تھے ان کو بیل ملتی ہے اور سارے جھوٹے پروکتہ اراجک اپراد پاپی آپ کے بہار آتے ہیں اور کہتے دیکھئے کوئی ثبوت نہیں ہے نیالے نے کہہ دیا ہے اچھا اگر کوئی ویدھک جانکاری رکھتا ہے بھرشتہ چاری آپ میں تو جو بات جو پرمار کے ساتھ آپ کے سمکش میں تتھے ساجہ کروں گا اس کا اتر دے دے میں اروند کیجریوال کو چنوٹی دیتا ہوں اگر دم کھم ہے اروند کیجریوال میں اس بات کے اتر دے دے جو سوال ہم نے پہلے پوچھے ہیں اس کے اتر دے دیں سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا اوشک ہے کسی بھی ابھیگت کا اگر بیل آرڈر آتا ہے تو وہ بیل آرڈر اس ابھیگت کے لیے ہوتا ہے یہ کوئی ججمنٹ نہیں آیا ہے کہ باقی لوگوں کو کہا کہ یہ ایکوٹل ہو گیا ہے دوسری بات یہ جو چھے تارک کا آرڈر ہے جس پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تتھے سامنے نہیں آیا یہ بھی جان لیجے سبھی پترکاروں کو یہ جانکاری ہونی چاہیے یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ایکوٹل اس میں نہیں ہوا ہے اور تیسری بات ایک ڈسچارج ہوتا ہے چارج فریم سے پہلے یہ بھی نہیں ہے لیکن اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان دیجے گا میں وہی آرڈر یہ سامنے ہے نام آپ دیکھ سکتے ہیں دو اس میں ابھیگت ہیں راجیس جوشیے اور گوتم ملوترا کہہ رہا ہے کوئی تتھے پرمان نہیں ملا منیش ششوڑیا جو ہیں وہ بلکل کٹر ایماندار ہیں بھارت رتنوں ان کو دنگ ایرویند کی ایجیوال بتا رہے ہیں میں دیکھئے کیا پڑھنے جا رہا ہوں پیارہ 38 of this very order پیارہ 38 of this very order کیا کہتا ہے دم ہے اروند کیج ریوال میں اس کا اتر دے دیں یہ کہتا ہے پہلا as already discussed the applicant راجیس جوشی is not in the liquor business and admittedly he was also not a participant in any of the meetings which allegedly took place between the other core accused or conspirators of the above criminal conspiracy مطلب کسی میٹنگ میں نہیں گیا اس لئے بیل گیا لیکن منیش ششوڑیا تو میٹنگ خود کروا رہے تھے دوسری بات he was also admittedly not a part of the cartels اروند کیج ریوال تو خود cartel بنوا رہے تھے جو شراب کے ٹھیکے دار ہیں وہ بتا رہے تھے کہ شراب نتی ڈلی کی کیا ہوگی تیسری بات further he is also not alleged to be a member of the above south lobby or liquor lobby belonging to any region منیش ششوڑیا تو خود گھوٹالہ کرا رہے تھے اروند کیجریوال سے پوچھ رہے تھے کتنا روپے اندر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شراب نتی بنائی اور سب سے اہم میں یہ ونتی کرتا ہوں آپ سے یہ بار کل کے اکباروں میں چھپنی اس لیے چاہیے کہ پاپی آپ بھرشتہ چاری آپ کیسے جھوٹ پھیلاتی ہے جھوٹ کا ویپار اروند کیجریوال کرتے ہیں یہ سب کے سمکشانہ چاہیے اور یہ لائن میں پڑھ دیتا ہوں بھرشتہ چاہیے اروند کیجریوال اروند کیجریوال میں سن رہا تھا سنجے سنگھ جی آئے کہنے لگے ان کے ہی شبد ہیں اروند کیجریوال کی چھوی کو خراب کر رہے ہیں اروند کیجریوال جی چھوی تو ان کی خراب ہوتی ہے جن کی عزت بچی ہو بھرشتہ چاریوں کی جو پاپ کرتے ہیں جنتہ کا روپیہ لوٹتے ہیں ان کی چھوی بچی ہی نہیں ہے تو خراب کیسے ہوگی یہ بتائیے تو یہ جو میں نے دکھایا یہ پہلے ان کا آرڈر دکھایا اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ اور مہتوپون ہے پہلا پرشن ستر دن جیل میں ہو چکے ہیں منیش شوڑیا کو ستر دن اروند کیجریوال جی ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب گھوٹالے کے کنگپن آپ ہیں آپ کٹر اماندار بتا رہے تھے پورو اپو مکہ منتری پاپی ایکیوز نمبر ون جن کے پاس شراب منترالے تھا ان کو بیل ستر دن سے کیوں نہیں نیاللے نے دی ہے پہلا سوال یہ کرپیا کر کے آپ میں اگر دمخم ہے تو نکل آئیے وہ آپ کے گھوٹالے اور بھی چل رہے ہیں شیش مہل گھوٹالا اور ماربل اور کرٹن والے بتایا جا رہا ہے آپ موہ چھپا کے کہیں بیٹھے ہیں باہر نکلیے اتر دیجئے ستر دن سے بیل کیوں نہیں ہوئی اچھا دوسرے کا بیل آرڈر چھوڑی ہے یہ دیکھئے میں کیا دکھا رہا ہوں سارے پترکار بندووں سے اتنی ہی ونطی ہے کہ کرپیا کر کے زوم ان کریے دیکھئے اٹھائیس فروری دوہزار تیئس اوپر نام ہے منیش شوڑیا یہ سروت یال لے گئے تھے کٹر ویمان منیش شوڑیا سروت نیال لے گئے کہنے لگے راہت ملنی چاہیے اور سروت نیال لے نے کہا we are not inclined to entertain the petition under article 32 of the constitution at this stage the petition is accordingly disposed off کوئی relief نہیں ملا سروت نیال لے نے یہ کہا منیش شوڑیا کے petition میں جو order ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا ایک اور ابھیوکت کا جو bail order ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ کوئی دوش صد نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ بڑا اہم ہے کہ 31 march 31 march کو دیکھئے پھر دیکھئے نام لکھا ہے اوپر منیش شوڑیا versus central bureau of investigation نیال لے نے ان کی bail reject کر دی منیش شوڑیا کی bail reject کر دی اور یہ بتانا آتی آوشک ہے یہاں پہ کہ کیا کہا کہا کہ موبائل phone تھے ساکشے اور پرمان کو کوئی نشٹ کر رہا تھا تو وہ بھرشت چاری منیش شوڑیا کر رہے تھے ایک ایک بہت مہتپورن لائن ہے یہاں پہ آپ کے سمجھ رکھ دوں گے نیال لے کے آدیش سے ہی رکھ رہا ہوں پیارہ 44 thus it is clear from the above discussion that the applicant had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy and he had been deeply involved in the formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy hence in opinion of this court the allegation made against the applicant منیش ششوڈیا جو ہیں are serious in nature اب منیش ششوڈیا کی bail application میں cbi court bail نہیں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو شراب گھوٹالا ہے یہ منیش ششوڈیا اس کے مکھے ابھی اپت ہے اور ہم bail نہیں دیں گے اس آدیش کے خلاف وہ اچھ نیالے گئے ہیں جس میں notice ہوا ہے اچھ نیالے میں notice ہوا ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو دوسرے کے bail order سے آپ تو نیالے کا اپمان کر رہے ہیں دلی اچھ نیالے کو سنگیان لینا چاہیے کہ ایک pending پینڈنگ اپریل دوہزار تیس کا ایڈی کوٹ کا منی ششوڈیا کا bail order bail reject ہو جاتی ہے اس کا پیارہ 63 ہے لکھ لیجیے گا کیا کہتا ہے thus in view of the above background serious nature of allegations made and role played by the applicant in above criminal conspiracy his connection with the activities relating to generation or acquisition and use etc of the above proceeds of crime within the meaning of section 3 of PMLA prime of a case for involvement of the applicant in commission of the alleged offense of money laundering the prosecution has been able to show a genuine case prosecution نے دکھا دیا ہے پرثم درشتیا ساکشے ہیں پرماڑ ہے گھٹالا شراب کا ہوا ہے اور انت میں hence this court is not inclined to grant bail to the applicant in this case of economic offense having serious repercussions upon the general public and society at large as the evidence collected during investigation speaks volumes of his involvement in commission of the state offense جو پرماڑ سامنے آئے ہیں وہ اتنے گمبیر ہیں کہ ایسے مکھے ابھیوکت کو ہم bail نہیں دے سکتے ہیں اب اگر ارون کے جیوال جی آپ گھبرائے ہوئے ہیں ڈھرے ہوئے ہیں ہر کسی سے پوچھ رہے میں تو جیل نہیں جاؤں گا مجھے بھی پولس پکڑ لے گی کیا تو یہ بھرشت اچار کرنے سے پہلے آپ کو سوچ رہا تھا آپ کے ایک اور پور منطری جن کو آپ کٹر اماندار بتا رہے تھے وہ گیارہ مہینے سے جیل میں ہیں اور آج اروند کیجری وال میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر آئیں اور پریس وارتہ کر پائیں اس بندو پہ لیکن جب ان کے ساتھی آئے باہر اور وہ بتا رہے تھے کہ ہوا ہوا ہی میسٹر انڈیا تو میں اتنا ہی کہوں گا ایک اور مووی آئی تھی جس میں کردار تھا کرائیم ماسٹر گو گو میں آیا ہوں تمہارا کچھ تو لے کے جاؤں گا جیب میں چوانی پڑی ہے تو وہ بھی لے لوں گا ویسے ہی اروند کیجری وال آج بن گئے ہیں بھرشت چار کی پراکاشتہ کوئی ہے تو اروند کیجری وال ہے بھرشت چار کا پریائے کوئی ہے تو اروند کیجری وال ہے کٹر بھائی مان کوئی ہے تو اروند کیجری وال ہے اور جس کی ناک کے نیچے جس کی وجہ سے جس کے اشارے پہ شراب گھوٹالا ہوا ہے تو وہ اروند کیجری وال ہے اور ہاں سنجے سنجھ جی ایک بات ضرور کہوں گا آپ کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کے لیے جو وش کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کے نیتا پرم آدرنی شری نریندر مودی جی پورے وش میں سب سے بڑے نیتا ہے آپ نے چلو بھر پانی میں ڈوب مر چاہیے نیالے پہ آپ ایسی پرتکلیا کر رہے ہیں چار آدیش میں نے آپ کو دکھا ہیں نیالے کی کی ٹپڑی ہیں ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا اروند کیجری وال شراب میں کیوں ڈوب آ اور کہا جاتا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مر شرم آنی چاہیے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اروند کیجری وال شراب میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ ان کو نیالے کے آدیش بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ پاؤں ہلا ہلا کے کہہ رہے مجھے بچا لو میرے بھرشت چار کو چھپا لو اور جو سوال ہم آپ سے آج یہاں سے اٹھا رہے ہیں اتنا دم کھم نہیں ہے پھر سے کہوں گا کہ ایک اتر دے دے ان پرشنوں کا یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے تتھے رکھے کوٹ آرڈر سے رکھے ہیں اور کوٹ نے بھارت کی نیالے میں اروند کے جیوال کی آستہ کیا ختم ہو گئی ہے شپت لیے ہے آپ نے سمیدان کی نیالے سمیدان کی تہت بنتے ہیں اور اروند کے جیوال جی آپ کی کٹر بیمانی پورے دیش کو شنسار کر رہی ہے جو ویکتی شپت لے کے آیا کہ میں بھرشتا چار کو ختم کر دوں گا وہ بھرشت چار کا پریائے بن گیا ہے دنے بھرشت بھرشت کوئی پریش ہو تو اس پہ پہلے پہلے اور دوسرا جو آنند 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 جی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں دیکھئے آپ اتنے سممانت پترکار ہیں آپ کا انوبھاو اتنا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جو بات میں نے یہاں سے کہی آپ کا ویویک بھی کہہ رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے نیاللے کا کام ہے فیصلہ کرنا کون دوشی ہے کون نہیں لیکن نیاللے کے آدیشوں کو درکنار کر کے آپ پریس وارتہ کریے ہوا 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 ہی شراب میں ڈوبے ہوئے تو یہ بھی نہیں چلے گا چار آدیش میں نے آپ کے سمکش رکھے جس آدیش کے اوپر انہوں نے اپنی پوری پریس وارتہ کری وہ دوسرے ابھیوکت کا ہے اسی آدیش کے اندر منیش ششوڑیا کا جو ککرم ہے جو بھرشتہ چار ہے وہی اجاگر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ سی بی آئی کورٹ اور ای ڈی کورٹ تین منیش ششوڑیا کی جو یاچکائے ہیں کیسے نرست ہوتی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پرطن درشتیا جو گھوٹالا ہوا ہے اس میں مکھے بھومکا مکھے ابھیوکت منیش ششوڑیا ہیں اور اس تتھے کہ کوئی کاٹ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس فیصلے کو کوئی نرست کر سکتا ہے یا پلٹ سکتا ہے تو وہ اس سے اوپر جو عدالت ہوتی ہے کیول وہ کر سکتی ہے اس میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے دیکھئے میں نے بتایا ایک گیارہ مہینے سے ایک سکتر دن سے اندر ہے جب کوئی بھرشتا چار کرتا ہے جب بھرشتا چار کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں کانون سے اوپر ہوں پکڑا نہیں جاؤں گا لیکن جب ساتھی جیل میں گئے اور وہ کنگپن ہے تو وہ کانپیں گے ڈریں گے گھبرائیں گے یہ سوہبھاوک ہے اور کرپیا کر کے اروند کیجڈیوال جی سے اگر یہ سوال پوچھا جا سکے ہمارے دیش کی میڈیا اتنی مجبوط ہے یہ سوال ضرور پوچھے گی ای ڈی سی بی آئے کی بات ابھی یہاں نہیں ہوئی ہے جہاں چھے جنسی اپنا کام کرتی ہیں اس کو پرکتہ کون ہے نیالے پرکتی ہے تمام ایسے مقدمے ہیں کہ اگر ساکچے نہیں ہیں پرمان نہیں ہے اگر دوش پرتب درشتیا دکھتا نہیں ہے تو بیل بھی ہوتی ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دو منیش ششوڑیا کے پاس قریب آٹھ مہینے کا سمیں تھا جب سے ایف آئر ہوئی آپ سرووچ نیالے اور اوچ نیالے جا سکتے ہیں یہ آپ کا عدکار ہے اور پولٹیکل ونڈیٹا بھی ایک گراؤنڈ ہے ساکشے نہ ہونا بھی ایک گراؤنڈ ہے بھجن لال کا کیس ہے دیکھ لیجئے گا پوری کی پوری ایف آئر اور چارچیٹ بھی نرست اور رد ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں گئے منیش شوڑیا کیا یہ سوہباوک سوال نہیں ہے اور اسی لئے کہہ رہا ہوں اب یہ بات جو ہے نیالے میں ہے اور جب اس طرح سے پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کا سنگیان دلی اوچ نیالے کو لینا چاہیے لینا چاہیے یہ ہے رہا ہے مرتب